چیرمن بلدیہ قورنگی سید نیر ازا نے کہا ہے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی راشن کی تقسیم کے حوالے سے متعدد اعلانات کیے جا چکے ہیں لیکن عوام ابھی تک راشن سے محروم ہیں صرف تسلیہیں دی جا رہی ہیں ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آ رہی چیرمن بلدیہ قورنگی سید نیر ازا نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران اگر صحیح معنوں میں عوام کی کوئی داد رسی کر رہا ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے متحدہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کے لیے عملی طور پر مصروف عمل ہے اس وقت تک بھی مختلف علاقوں میں راشن تقسیم کیا جا چکا ہے جبکہ ہزاروں کی تعداد میں راشن بیک تیار کیے جا چکے ہیں جو آئندہ چند دنوں میں عوام میں تقسیم کر دیے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود راشن کی تقسیم کے حوالے سے متعدد اعلانات کیے جا چکے ہیں لیکن عوام ابھی تک راشن سے محروم ہیں اور ان کو تسلیح ہی دی جا رہی ہے ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آ رہی ہے اس وقت لوگوں کی جو حالت ہے اس کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہے ہر روز ایک نیا اعلان ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان پر عمل درامت کب سے ہوگا بلدیہ گورنگی نے کرونا ویرس کے حوالے سے جو فن قائم کیا ہے اس میں پچاس لاکھ چوبیس ہزار تین سو چالیس روپے کا چائک جو ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور اس کو بہت جلد سم گورنمنٹ کا جو ایک کاؤنٹ ہے اس کے اندر ہم جمع کرا دیں گے یہ فن ہمارے امپلائیس کی جانب سے دیا جا رہا ہے گریٹ ون سے گریٹ سکسریم تک کی جو بیسک پی تھی اس میں نے فائی پرسنٹ ہم نے ریڈک کیا ہے اور اس کے اوپر کے جو اپلائیس سے وہ اس پر جو ڈائریکٹیف اس نے اس کا مطابق ہم نے سیلریز میں سے ڈیڈک کر کے جو یہ اماؤن وہ سم گورنمنٹ کو ہم یہ دینے جا رہے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکے جو کہ اس ڈیزیز کا شکار ہوئے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی مدد بھی کی جا سکے جو جن کے گھر پر راشن نہیں ہے جو لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں تو ڈسٹرک آرنگی نے آج جو یہ اپنا کام تھا وہ اس کو آج کمپیٹ کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ سم گورنمنٹ جو ہے وہ ان پیسوں کو جس مقصد کے لیے ایک آنٹ برائے گئے اس میں وہ خرچ کرے گی اور کرونا وائرس کا شکار جو لوگ ہو رہے ہیں یا جو معاشی طور پر جو پریشان ہیں لوگ ان کی مدد کی جائے گی